ہلو فرنڈز تب سے دونوں آئی لینڈ کے بیچ دشمنی پیدا ہو گئی اور آگڈوس نے دونوں آئی لینڈ کے بیچ ایک کلاوڈس لائننگ کا بورڈر بنا دیا آگے ہم گرین لینڈ کے ایک ریون کول کو دیکھتے ہیں جو اپنے لئے کچھ حرز اکھٹا کر رہا ہے اور اس سے بالکل بن جان ہے کہ بورڈر کلاوڈ میں کچھ گڑھ بڑھ چل رہی ہے کلاوڈ میں ہم آخری دو بچے ہوئے ڈرائگنز کو باگتے ہوئے دیکھتے ہیں جن کے پیچھے وہی شیطان آگڈوس پڑا ہوا ہے وہ دونوں اپنے انڈے کو بچانا چاہتے ہیں اور پاپا ڈرائگن اپنی وائف سے کہتا ہے کہ تم اسے لے کر فورا نکل جاؤ تب تک میں اس شیطان کو روکتا ہوں لیکن ماما ڈرائگن خود کو نہیں بچا پا اور اپنا ونگ فریز ہونے سے نیچے گرنے لگتی ہے پاپا ڈرائگن بھی دیکھتا ہے کہ اب ان کے فائر بن ہو چکی ہے اور وہ بھی آگڈوس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے ادھر نیچے ہم کول کو دیکھتے ہیں جسے ہرپس اکٹا کرتے ہوئے آواز سنائی دیتی ہے چیک کرنے پر اس سے ماما ڈرائگن نظر آتی ہے اور اس سے بتاتی ہے کہ میرے پاس بہت کم ٹائم بچا ہے اور تمہیں میرے بیٹے کا دھیان رکھنا ہوگا وہ اس کا نام لوگا بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹائم آنے پر یہی آگڈوس کو روک سکتا ہے یہ کہہ کر وہ دم دھوڑ دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے لوگا کے لیے ایک میسیج چھوڑا ہے جس میں لکھا ہے کہ تمہیں اپنے فائر کو ڈونڈنا ہوگا اور تب تک وہ آئس لینڈ نہیں جا سکتا پھر کول اس انڈے کو لے کر گونسلے تک آتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ یہ اس کے سائز کے حساب سے بلکل چھوٹا ہے اور وہ انڈے کے ساتھ وہی زمین پر سو جاتا ہے صبح اسے انڈے کے اندر لوگا نظر آتا ہے اور وہ پہلے ہی نظر میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہے لوگا انڈے سے باہر آتا ہے اور کول کہتا ہے کہ آج سے میں تمہیں بیٹی کی طرح پالوں گا آگے کے سین میں ہم لوگا کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں اس کی دوستی ایک بولی نام کے ویٹل سے ہوتی ہے ایک دن ایسے ہی اس کے مو سے کچھ دعا نکلتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید اس نے فائر بیٹ کرنا سیکھ چکا ہے لیکن وہ دوبارہ نہیں کر پاتا اسے خود پر بہت غصہ آتا ہے ایک ڈرائیگن ہو کر وہ آگ نہیں چھوڑ سکتا اور تب کول اسے تھوڑا صبر کرنے کو کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ ٹائم آنے پر آپ کو مل جائے گی کچھ دوسرے جانور بھی اس کے خوب مزاق اڑاتے ہیں یہ سب کچھ دے کر لوگا اداس ہو جاتا ہے کول اسے ان جانوروں کو اگنور کرنے کا کہتا ہے لیکن لوگا کہتا ہے کہ تمہارا وہ دن کب آئے گا اور غصے میں اپنے ہرپز توڑنے چلا جاتا ہے وہ اسے ماما ڈرائیگن کا لکا ہوا میسج ملتا ہے جو کافی سارا کھائی سے ڈھکا ہوا تھا اور اسے لگتا ہے کہ مجھے میری فائر آئس لینڈ میں ملی گی بولی اسے سمجھاتا ہے کہ تیری لیے وہ جگہ کافی خطرناک ہے اور وہاں ایسے مونسٹرے جو میں دیکھتے ہی مار ڈالیں گے لیکن لوگا اس کی ایک نکتا اور بولی کو بحار مان کر اس کی بات ماننی پڑی اور وہ دونوں راؤڈ سے ہوتے ہوئے آئس لینڈ سے پہنچ جاتے ہیں وہاں انہیں ہر طرف آئس نظر آتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ پولو بیرڈز اسی کی طرف آ رہے ہیں جو اصل میں آئی لینڈ کے سولجرز ہیں وہ چوب ان سے کسی طرح بچ جاتے ہیں بولی انہیں واپس جانے کو کہتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ لوگا آگے بڑھ رہا ہے لوگا کو کسی کے گانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ نیچے آئس پر ایک لڑکی سکٹنگ کر رہے ہیں اور اس کی بیوٹی دیکھ کر بہت امپریس ہو جاتا ہے لیکن بولی کو لگتا ہے کہ اسے ایک آئس لینڈر پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے تب ہی آئس ٹوٹنے سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور لڑکتا ہوا سیدھا اس لڑکی سے ٹکراتا ہے جو اصل میں آئس لینڈ کی پرنسس لیلی ہے لیلی پہلے تو اسے بھی ایک آئس لینڈر ہی سمجھتی ہے لیکن پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سامنے تو ایک ڈرائگن کڑا ہے وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی کافی ٹائم سے ایک ڈرائگن سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ آکٹوس نے مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا اور اب میں تمہیں اسے پاس لے جانے والی ہوں یہ سن کر لوگی گھبرا جاتا ہے اور کہتا کہ اس مانسٹر کے پاس نہیں جا سکتا تب لیلی اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آکٹوس کوئی مانسٹر نہیں بلکہ ہمارا پروٹیکٹر ہے وہ اپنی فرینڈز لیمبو سے ملاتی ہے اور ایک ریڈ نوز والا پولو بیئر وہ بھی ایک ڈرائگن کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے لیلی لوگا سے یہاں آنے کا خارن پوچھتے اور بولی اسے بتاتا ہے کہ یہ اپنی فائر ٹون نے آیا ہے یہ سن کر لیلے اسے جلدی سے آکٹوس کے پاس جانے کو کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اس میں تمہاری مدد کر سکتا ہے بولی کو لگتا ہے کہ یہ شاید ان کا کوئی ٹرائپ ہے لیکن لوگا کو لیلی کی بھوٹی کے آگے کوئی نہیں دیکھتا اور وہ سب آکٹوس کے پیلس کی طرف جاتے ہیں راستے میں انہیں اپنی آئس لینڈ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی ایک دن گرین لینڈ ضرور آنا چاہتی ہوں بولی بریچ ٹرانس کرنے میں لینبو کی مدد کرتا ہے اور ان سے ان دونوں میں اچھی ادوسری ہو جاتی ہیں وہاں سے نکل کر وہ ایک میز کے پاس آتی ہیں اور بولی کو لگتا ہے کہ اسے ٹرانس کرنے میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا تب لیلی ایک آئیڈیا بتاتی ہے اور وہ لینبو کو سلائٹ کی طرح یوز کر کے آگے بڑھنے لگتے ہیں جلدی وہ ایک آکٹوس کے پیلس تک پہنچ جاتے ہیں اور بولی لوگا سے ایک بار پھر سوچنے کو کہتا ہے لیکن بس اسے تو بس اپنے فائر پانے کی جلدی تھی لیلی کہتی ہے کہ آئیس لینڈر کو تو ڈرائیگن سے کوئی مسئلہ نہیں بولی کو چپا کر لے جانا ہوگا بولی کو لینبو کے ریڈ نوس میں چپا کر اندر جاتے ہیں اور آئیس لینڈر بھی ڈرائیگن کو یہاں دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو ان سے ملنے آکٹوس باہر آتا ہے تب لیلی اسے بتاتی ہے کہ آپ کی بات سچ ہو گئی ہے اور آج ہمارے ہاں ایک ڈرائیگن آیا ہے آکٹوس بھی یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں پھر لیلی اسے فائر پرابلم کے بارے میں بتاتی ہے اور آکٹوس کہتا ہے کہ میں اسے اس کا فائر واپس لوٹا سکتا ہوں اور گرین لینڈ کو میرے فرینڈشپ پر یقین ہو جائے گا پھر وہ اسے ایک سیکرٹ جگہ چلنے کو کہتا ہے اور بتاتے ہیں کہ یہاں صرف ڈرائیگنز ہی اندر جا سکتے ہیں اور تمہارے دوستوں یہاں ویٹ کرنا ہوگا ورنہ ڈرائیگن فائر انہیں جلا ڈالی گی وہ دونوں اندر بنی گفاؤں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ادھر بولی کو دال میں کچھ کالا نظر آنے لگتا ہے کیونکہ اگر صرف ڈرائیگنز ہی اندر جا سکتے ہیں تو آکٹوس کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے اور یہ سوچ کر وہ سب بھی اس کیچے چلے جاتے ہیں آکٹوس لوگا کو اکاٹے کے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ فائر تمہیں اسی کے اندر ملے گی